احمد الرحیم اسماء الاشارت اسماء اشارہ وہ ہیں معوضی علی مشارن الیہ جن کو وضع کیا گیا ہو مشارن الیہ کے لیے وحی ازا للمذکرے اور وزا ہے مذکر کے لیے اور ولی مسنہ ہو زانے وزینے اور تصنیہ مذکر کے لیے زانے اور زینے ہیں ولی المؤنسے اور مؤنس کے لیے واحد مؤنس کے لیے تازی تی تہزہ تہی اور زہی ہیں ولی مسنہ ہو اور تصنیہ مؤنس کے لیے تانے اور تینے ہیں ولی جمع ہیما اور جمع مذکر و مؤنس کے لیے اولائی حیمد اور قصر کے ساتھ اسماء اشارہ وہ اسماء ہیں جن کو مشارن الیہ کے لیے وضع کیا گیا ہو اسماء اشارہ وہ اسماء جن کو مشارن الیہ کے لیے وضع کیا گیا ہو اور وہ اسماء اشارہ یہ ہیں واحد مذکر کے لیے زا تصنیہ مذکر کے لیے زانے اور زینے واحد مونس کے لئے تازی تی تہ زہدی اور زہی ہے اور تسنیہ مونس کے لئے تانے اور تینے ہیں اور جمع مذکر و مونس کے لئے اولائی اور اولاہ ہیں وَيَلْحَقُهَا اور ان کو لاحق ہوتا ہے حرف تنبی وَيَتْتَصِلُ بِهَا اور ان کے ساتھ متصل ہوتا ہے حرف خطاب وَحِيَ خَمْسَتُن اور وہ پانچ ہیں پانچ میں فَيَكُونُ خَمْسَتَن وَعِشْرِينَ تو یہ پچیس الفاظ ہوں گے اور وہ زہ کا سے زہ کنہ تک ہے اور زہنے کا سے زہنے کنہ تک ہے وَقَذَلْبَوَاقِی اور اسی طرح باقی ہیں اسمائی اشارہ کے شروع میں حرف تنبیح لائق ہوتا ہے تاکہ سامے کو تنبیح ہو جائے اور آخر میں حرف خطاب لائق ہوتا ہے تاکہ اس کے مخاطب کے واحد تسنیہ جمع وغیرہ پر دلالت کرے تو اسمائی اشارہ بھی پانچ ہے کیونکہ یہ جمع مذکر و معنیس دونوں کے لئے آتا ہے اور حرف خطاب بھی پانچ ہیں کیونکہ کمہ یہ تسنیہ مذکر اور تسنیہ معنیس دونوں کے لئے آتا ہے تو پانچ کو پانچ میں ضرب دینے سے پل پچیس الفاظ ہو جاتے ہیں اسمائی اشارہ کے شروع میں حرف تنبیح لائق ہوتا ہے تاکہ سامے کو تنبیح ہو جائے اور آخر میں حرف خطاب لائق ہوتا ہے تاکہ مخاطب کے واحد تسنیہ جمع مذکر و معنیس ہونے پر دلالت کرے تو اسمائی اشارہ پانچ ہے کیونکہ ایک لفظ جمع مذکر و معنیس دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور حرف خطاب بھی پانچ ہیں کیونکہ کمہ تسنیہ مذکر اور تسنیہ معنیس دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو پانچ کو پانچ میں ضرب دینے سے پل پچیس الفاظ ہوتے ہیں اور وہ پچیس الفاظ یہ ہیں تو اس طرح کل پچیس الفاظ ہو گئے وَيُقَالُوَ اور کہا جاتا ہے زَا لِلْقَرِيبِ مُشَارُنْ الْعِقَرِيبِ کے لئے وَزَالِكَ اور زَالِكَ کہا جاتا ہے مُشَارُنْ الْعِبَعِيدِ کے لئے وَزَاكَ لِلْمُتَوَسِّطِ اور زَاكَ متوسِّط کے لئے آتا ہے مُشَارُنْ الْعِقَرِيبِ کے لئے زَا اور مُشَارُنْ الْعِبَعِيدِ کے لئے زَالِكَ استعمال ہوتا ہے اور مشارون علیہ متوسط کے لیے ذا کا استعمال ہوتا ہے وَطِلْقَا عُ Last user تَعنْنِقَ عَذَانْنِقَ عِذَانْنِقَ اس حال میں دونوں مشددوں اور اُلَٰ لِكَ یہ ذَالِقَ کی طرح ہے تَلْقَ عَذَانْنِقَ عَذَانْنِقَ اور اُلَٰ لِكَ یہ ذَالِقَ کی طرح ہیں یہ بھی مشارون علیہ بائید کے لیے استعمال ہوتے ہیں وَامَّا اور بہارالسما اور ہنا اور ہنا فَلِلْمَكَانِ خاصتاً تو یہ خاص طور پر مکان کے لئے آتے ہیں سَمَّهُنَا اور هَنَّا یَا هِنَّا یہ سب مکان کے لئے خاص طور پر آتے ہیں یعنی اس مشارن علیہ کے لئے جو اسی طور پر کسی مکان میں واقع ہو الموصول و موصول وہ اسم ہے کہ جو تام نہو جز اللہ بسیلت وعائد مگر سلہ اور آیت کے ساتھ وسیلت ہوا اور اس کا سلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے اور آیت اس کی ضمیر ہوتی ہے اور علیہ فلام کا سلہ اسم فائل اور اسم مفہول ہوتے ہیں اسم موصول وہ اسم ہے جو اپنے بعد والے سلہ اور آیت کے بغیر جملے کا جزہ تام نہ بن سکے سلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے اس میں آیت ہوتی ہے اس میں آیت ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصول کی طرف لوٹتی ہے اور اسم فائل اسم مفہول میں جو علیہ فلام ہوتا ہے وہی اس کا سلہ اسم فائل اسم مفہول ہوتے ہیں اور وہ الفلام موصول ہوتا ہے اسم موصول وہ اسم ہے جو بات والے صلح اور عائد کے بغیر جملہ کا جو زیتام نہ بن سکے جملہ کا جو صلح ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے اور اسم عائد اس کی ضمیر ہوتی ہے جیسے جا اللذی ابوہ عالمون اللذی اسم موصول ہے ابوہ عالمون اس کا صلح ہے اور اس کے اندر ضمیر عائد ہے جو اللذی اسم موصول کی طرف لوٹتی ہے اسم فائل اسم مفول میں جو الفلام ہوتا ہے وہی موصول ہوتا ہے اور اس کا صلح وہی اسم فائل اسم مفہول ہوتا ہے جیسے جاء الزارب زیدن یعنی جاءالذی یزرب زیدن اور جاءالمذروب غلامہ یعنی جاءالذی یزرب غلامہ وہیٰ اور وہ الَّذِي الَّتِي اللَّذَانِ اللَّتَانِيهِ اور مَنْ اور مَاہِ ہیں اور اَيُنْ اور اَيَّةُنْ ہیں اور زُوتَاِیَ سے اور زا ہے بادہ ما للاستفام ما استفامیہ کے بعد اور علف لام ہے اسمائے موصولہ یہ ہیں اللہ تانے اللہ تینے یہ تسنیہ مذکر کے لیے اللہ تانے اللہ تینے یہ تسنیہ مونس کے لیے اور الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے اللہ دینہ یہ جمع مذکر کے لئے اللہ ای اللہ ای اللہ ای یہ بھی جمع مذکر و مونس دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن زیادہ تر یہ جمع مونس کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور اللہ تی اللہ واتی یہ جمع مونس کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور من اور ما یہ بھی موصول ہیں فرق یہ ہے من عام طور پر زویل اکول کے لئے اور ما غیر زویل اکول کے لئے آتا ہے ایون ایتن یہ بھی موصول ہیں ایون واحد مذکر کے لئے اور ایتن واحد مونس کے لئے اور زو لغت بنیتے میں بھی موصول ہے جیسے فَإِنَّ الْمَاءَ مَعَوَ بِي وَجَدِّ وَبِيرِ زُو حَفَرْتُ وَزُو طَوَئِتُ یعنی الَّذِي حَفَرْتُهُ الَّذِي طَوَئِتُهُ تو یہاں پر جو زو ہے وہ الَّذِي کے معنی میں ہے اور موصول ہے ما استفہامیہ کے بعد جو زا ہوتا ہے وہ بھی موصول ہوتا ہے جیسے ما زا سناتا یعنی مَلَّذِي سناتا اسی طرح اسم فائل اسم مفعول کا علی فلام بھی موصول ہوتا ہے جیسے جَاَ الزَّذِي يَزْرِبُ زَيْدًا یعنی جَاَ الَّذِي يَزْرِبُ زَيْدًا اور جَاَ الْمَزْرُوبُ غُلَامُهُ یعنی جَاَ الَّذِي يُزْرَبُ غُلَامُهُ وَلْعَائِدُ الْمَفْعُولُ يَجُوزُ حَسْفُهُ اور عائد مفعول جائز ہے اس کو حضف کرنا اگر عائد مفعول کی ضمیر ہو تو اس کو حضف کرنا بھی جائز ہے جیسے جَاَ الَّذِي زَرَبْتُو یعنی جَاَ الَّذِي زَرَبْتُهُ اس میں ہو ضمیر عائد ہے اور اس کو حضف کر دیا گیا عائد اگر مفعول کی ضمیر ہو تو اس کو حضف کرنا بھی جائز ہے جیسے جا الَّذی زربتو یعنی جا الَّذی زربتو ہو اس میں ہو زمیر عائد مفہول ہے اس کو حضف کر دیا اور جب تم خبر دو الَّذی کے ساتھ صدرتہا تو تم اس کو شروع میں لاؤگے و جعلتا اور تم بناوگے موزع المخبر عنہو مخبر عنہو کی جگہ زمیرن لہا اس کے لئے زمیر واخرتہو خبران عنہو اور تم اس کو مؤخر کروگے اس سے خبر بنا کر فیدہ اخبرتان زیدن پس جب تم خبر دو زید کے بارے میں مِن زربتو زیدن زربتو زیدن سے قلتا تو تم کہوگے الَّذی زربتو ہو زیدن وہ کہ جس کو مینے مارا زید ہے وَكَذَارِكَ الْأَلِفُ وَالْلَّامُ اور اسی طرح عرف لام ہے فیل جملہ الفیلیت خاص طور پر جملہ فیلیہ میں لِاسِحَ بِنَاؤُ اسمِ الفائلِ اَوِ الْمَفْعُولِ تاکہ صحیح ہو جائے اسم فائل یا اسم مفعول کی بنا جب الَّذی کے ذریعے کسی جملہ کے جز کی خبر دینی ہو تو اس کی تین شرطیں ہیں نمبر ایک الَّذی کو شروع میں لائیں اور نمبر دو مخبران ہو کی جگہ پر اس الَّذی کے لئے زمیر لائیں اور نمبر دو اس مخبران ہو کو خبر بنا کر مؤخر کریں جب کسی جملہ کے جز کی خبر دینی ہو الَّذی کے ذریعے جب الَّذی کے ذریعے کسی جملہ کے جز کی خبر دینی ہو تو اس کی تین شرطیں ہیں نمبر ایک الَّذی کو شروع میں لائیں نمبر دو مخبرانہو کی جگہ پر اس اللہ دی کے لئے زمیر لائیں اور نمبر تین اس مخبرانہو کو خبر بنا کر مؤخر کر دیں مثلا زربت زیدن میں زید کے متعلق خبر دینی ہو تو یوں کہیں گے اللہ دی زربتہو زیدن وہ کے جس کو میں نے مارا وہ زید ہے وہ یہاں پر تینوں شرطیں پائی جاتی ہیں کہ اللہ دی زید کے متعلق یہاں خبر دینی ہے تو تینوں شرطیں یہاں پر پائی جاتی ہیں اللہ دی اس محصول شروع میں ہے اور مخبرانہو یعنی زید کی جگہ پر زربتہو میں ہو زمیر ہے جو اللہ دی کے لئے ہے اللہ دی کی طرف راجے ہے اور یہ زیدن مخبرانہو جو ہے وہ خبر بن کر مقدم ہے زید جو زربت زیدن میں واقع ہے اس کے متعلق خبر دینی ہو تو یوں کہیں گے اللہ دی زربتہو زیدن وہ کے جس کو میں نے مارا زید ہے تو یہاں پر زید کے متعلق جو جملہ کا ایک جز ہے خبر دینی ہے تو یہاں پر تینوں شرطیں پائی جاتی ہیں اللہ دی اسم محصول مقدم بھی ہے اور مخبرانہو زید وہ اس کی جگہ پر زربتہو میں ہو زمیر ہے جو اللہ دی کی طرف لوٹتی ہے اور زید مخبرانہو خبر بن کر مؤخر بھی ہے وَقَذَلِكَ الْعَلِفُ وَالْنَامُ جملہ فعلیہ میں خاص طور پر علف لام کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے بھی خبر دینی صحیح ہوتی ہے جیسے قام زیدن میں زید کے متعلق خبر دینی ہو تو یوں کہیں گے اَلْقَائِمُ زَيْدٌ تاکہ اسم فائل اسم محصول کی بنا صحیح ہو جائے اس کے صلاح کی بنا صحیح ہو جائے خاص طور پر جملہ فعلیہ کے اندر علف لام کا بھی یہی حال ہے کہ اس کے ذریعے بھی جملہ کے جز کی خبر دینی صحیح ہوتا ہے جیسے قام زیدن میں زید کے متعلق خبر دینی ہو تو یوں کہیں گے اَلْقَائِمُ زَيْدٌ تاکہ اسم فائل اور اسم محصول کے جو صلاح ہے جو یہ صلاح بنتا ہے اسم فائل اسم محصول اس کی بنا صحیح ہو جائے فَإِنْ تَعَذَّرَ عَمْرٌ مِّنْهَا پس اگر متعذر ہو جائے ان میں سے کوئی ایک امر تَعَذَّرَ الْإِخْبَارُ تو متعذر ہوگا خبر دینا وَمِنْ سَمَّا اور اسی وجہ سے ممتنے ہے زمیر شان میں موصوف میں اور صفت میں اور مستر عامل میں وَالْحَالِ اور حَال میں وَالْزَمِيرِ الْمُسْتَحِقِ اور وہ زمیر کے مستحق ہو لغیرها اس کے غیر کے لئے والاسم المشتمیل علیہ اور اس اسم سے جو اس پر مشتمل ہو اس زمیر پر مشتمل ہو فَإِنْ تَعَذَّرَ اگر ان تین شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو پھر الَّذِی کے ذریعے خبر دینا متعذر ہو جائے گا اسی وجہ سے ان جگہوں میں الَّذِی کے ذریعے خبر دینا ممتنے ہے فَإِنْ تَعَذَّرَ اگر ان تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط متعذر ہو تو پھر الَّذِی کے ذریعے خبر دینا بھی متعذر ہوگا اسی وجہ سے ان جگہوں میں اللہ ذی کے ذریعے خبر دینا ممتنے ہے نمبر ایک زمیر شان میں کیسے ہوا زید قائم اب اس میں ہوا زمیر شان ہے اس سے اللہ ذی کے ذریعے خبر دیتے ہوئے اگر یہ کہیں اللہ ذی ہوا زید قائم ہوا تو یہ ممتنے ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ زمیر شان صدارت کا تقاضہ کرتی ہے اور اللہ ذی بھی شروع میں ہوتا ہے اگر اللہ ذی کے ذریعے زمیر شان کی خبر دیتے ہیں تو پھر زمیر شان کی صدارت فوت ہو جائے گی نمبر دو بغیر صفت کے موصوف کے بارے میں خبر دینا اور بغیر موصوف کے صفت کے بارے میں خبر دینا اللہ ذی کے ذریعے یہ بھی ممتنے ہے یہ دوسرا موزے ہے اب اس کی مثال ہے یہاں پر زید موصوف ہے اور العاقل صفت ہے اب موصوف سے خبر دیتے ہوئے موصوف سے خبر دیتے ہوئے یہ بھی ممتنے ہے اور العاقل جو صفت ہے اس صفت سے خبر دیتے ہوئے یہ کہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر زمیر کا موصوف یا صفت ہونا لازم آئے گا حالانکہ زمیر نہ موصوف ہوتی ہے اور نہ صفت ہوتی ہے نمبر تین وہ مستر جو عامل ہو اس سے اللہ کے ذریعے خبر دینا نمبر تین وہ مستر جو عامل ہو مستر عامل سے اللہ کے ذریعے خبر دینا یہ بھی ممتنے ہے تو اس کی مثال ہے عجب تو مندقل کساری صحبہ میں نے تعجب کیا دھوبی کے کپڑے کو کوٹنے سے یہاں پر دک مستر ہے جو عمل کرنے والا ہے اب اس مستر سے اللہ کے ذریعے خبر دیتے ہوئے یہ کہنا عجب تو منہو القساری صحبہ عجب تو منہو القساری صحبہ دقو ختم کر کے اس کی جگہ زمیر عجب تو منہو القساری صحبہ تو یہ ممتنے ہو جائے گا اس لیے کہ اس صورت میں لازم آئے گا کہ زمیر عامل ہو حالانکہ زمیر عامل نہیں ہوتی تو نمبر تین ہوا مستر عامل سے خبر دینا جیسے عجب تو منہو القساری صحبہ میں نے تعجب کیا دھوبی کے کپڑے کو کوٹنے سے اب یہاں پر دک مستر سے خبر دیتے ہوئے یوں کہنا کہ عجب تو منہو القساری صحبہ یہ ممتنے ہو جائے گا اس لیے کہ یہاں پر لازم آئے گا کہ زمیر عامل ہو حالانکہ زمیر عامل نہیں ہو سکتی والحال نمبر چار حال سے جیسے جانی زیدن راکبن اس میں راکبن حال ہے اس سے خبر دیتے ہوئے اگر یوں کہیں اللذی جاء زیدن ہوا راکبن تو یہ ممتنے ہوگا اس لیے کہ حال نقرا ہوتا ہے اور ہوا زمیر معرفہ ہے اور یہ معرفہ نقرا کی جگہ پر واقع نہیں ہو سکتا نمبر پانچ وَزَمِيرِ الْمُسْتَحِقِ لِغَيْرِهَا اس زمیر سے خبر دینا کہ جس کا مرجع اللذی کا غیر ہو اس زمیر سے خبر دینا کہ جس کا مرجع جو ہے وہ اللذی کا غیر ہو یہ بھی ممتنے ہوگا مثلا زیدن زربتہو میں وہ زمیر سے خبر دیتے ہوئے یہ کہنا اللذی زیدن زربتہو ہوا یہ ممتنے ہو جائے گا اس لیے کہ اس میں جو زمیر ہے وہ اللذی کے غیر کی طرف راجے ہے یعنی زید کی طرف راجے ہے تو اب اس میں جو ہوا زمیر ہے آخر میں تو وہ کس کی طرف راجے ہے اللذی کی طرف یا زید کی طرف اگر زید کی طرف راجے ہو تو موصول کا بغیر آیت کے ہونا لازم آئے گا اور اگر زید کی اللذی کی طرف راجے ہو تو زید ممتدا کا بغیر آیت کے ہونا لازم آئے گا اور یہ دونوں باتیں ممتنے ہیں والاسم المجتمل علیہ نمبر چھے اس اسم سے خبر دینا کہ جو اس ضمیر پر مشتمل ہو جس ضمیر کا مرجع اللذی کا غیر ہے اس کی مثال ہے زیدن زربت غلامہ اب غلامہ کے مطالق خبر دیتے ہوئے یہ کہنا زیدن زربتہ غلامہ کے مطالق خبر دیتے ہوئے یہ کہنا اللذی زیدن زربتہ غلامہ اب یہ درست نہیں ہوگا اس لیے کہ غلامہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ اللذی کے غیر یعنی زید کی طرف لوٹتی ہے تو اب اس میں جو ضمیر اگر لائیں گے تو پھر اس صورت میں اور یوں کہیں گے اللذی زیدن زربتہ غلامہ اب اس میں جو ہوا ضمیر ہے وہ کس کی طرف لوٹتی ہے اللذی زیدن زربتہ غلامہ میں جو ہوا ضمیر ہے وہ کس کی طرف لوٹتی ہے اللذی کی طرف یا کہ زید کی طرف اگر اللذی کی طرف لوٹتی ہے تو پھر زید مبتدا کا ضمیر سے خالی ہونا لازم آئے گا اگر زید کی طرف لوٹتی ہے تو پھر اللذی موصول کا آیت سے خالی ہونا لازم آئے گا اور یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں